وطن عزیز پاکستان کو تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما آمین یارب العالمین موسیقی 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 میرے دفاع کی مرکزی تقریب مناقد ہو رہی ہے جس میں وزیراعلہ بلوچستان میر سر فراز بکٹی اور کمانڈر بلوچستان کور لیفٹینر جارنن نصیم عحمد خان نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتیہ خانی کی جبکہ دوسری جانب لاہور میں مزار اقبال پر یوم دفاع کی پروقار تقریب منقض ہو رہی ہے لاہور میں مزار اقبال پر یوم دفاع کی پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے لاہور میں یوم دفاع کی مناسبت سے مرکزی تقریب منقض ہو رہی ہے جس کے لائیو مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں لاہور میں مزار اقبال پر یہ مرکزی تقریب منقض ہو رہی ہے جس کے لائیو مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں لاہور میں مزار اقبال پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے جس پر مہمان خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں دوسری جانب کوئٹا میں یادگار شہدہ پر یوم دفاع کی پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے جس میں وزیر اعلی بلوچستان میر سرف راز بکٹی اور کمانڈر بلوچستان لاہور میں مزار اقبال پر یوم دفاع کی پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے اور اس وقت آپ اس کے لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں تقریب کے مہمان خصوصی اس وقت مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں کوئٹا میں بھی یادگار شہدہ پر یوم دفاع کی پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے اور آپ اس کے لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں تقریب کے مہمان خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں لاہور مزار اقبال پر یوم دفاع شہدہ کی مناسبت سے ایک پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے لاہور مزار اقبال پر یوم دفاع شہدہ کی پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے جس میں مہمان خصوصی اس وقت مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں لاہور سے یہ لائیو مناظر آپ اپنی ٹیلیویجنز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا ہے